لاہور ہائی کورٹ میں سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے مسلمی قنون کے سعود مجید کی درخواست مسترد کرتے ہوئے خارج کر دی مزید جانتے ہیں عمر شاکر سے عمر شاکر بتائیے کہ عدالت کے جانب سے درخواست مسترد کر دی گئی ہے آجی لاہور ہائی کورٹ نے سینٹ کے انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال کے کاغذات نامدتی منظوری کے خلاف دائر درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے درخواست نقابل سماعت قرار دے کر مصرد کر دی ہیں درخواست میں ولید اقبال کے کاغذات نامدتی کی منظوری پر مختلف قسم کے اترازات اٹھائے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے مصرد اقنون کے ساؤد عزیز کی درخواست پر سماعت کی جس میں تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال کے کاغذات نامدتی کو چیلنج کیا گیا تھا درخواست گزار ساؤد عزیز نے نشان دہی کی ای کے ولید اقبال نے کاغذات نامدتی میں تمام تر معلومات پراہم نہیں کی اس لیے وہ انتخاب لڑنے کے اہل نہیں ہیں لہٰذا عدالت ان کو ناہل کراتے ولید اقبال کے وکیل نے بتایا کہ کاغذات نامدتی میں تمام تر معلومات پراہم کی گئی ہیں اور درخواست گزار کے موقف میں کوئی صداقت نہیں ہے لہذا عدالت درخواست ناقابل سماعت دیکھ کراتے کر مصرد کرے عدالت نے افریقین کے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ کیا تھا جسے عدالت نے آپ سناتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت کرا دی ہیں اور اسے مصرد کر دی ہیں بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے